موسیقی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاتی ہوں ہری مریج کے پکوڑے آلو کے پکوڑے اور بھول گوبی کے پکوڑے اور بینگن کے پکوڑے کیسے بنای جاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ان سبزیوں کو نمک اور حلدی والے پانی میں ڈیپ کرنا ہے ڈیپ کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو باہر نکالا تاکہ یہ کالی نہ پڑ جائیں اس کے بعد پھر آپ نے بیسن لینا ہے بیسن کے بعد آپ نے یہ چیزیں جو لیئے ہیں میں نے نمک سرخ مرچ ادینے دنیا کا پورڈر م��가 اور گرم مسالا اور چار مسالا یہ معلی ہے بیسن میں ڈالھوں گے بیسن میں مکس کروں گے مکس کر نے کے بعد پھر یہ فرائی ہوں گے اور پھر میں آپ آپ کو بتاتہ ہوں کہ اس فرائی کیسے کرتی ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے مکس کرنا ہے سب سے پہلے دنیا کا اور پاڈینے کا پورڈر یہ میں نے پہلے بھی مکس کیا تھا تھوڑا سا مکس کریں گے تو یہ فلفی بنتی ہے اور کرسپی بنتی ہے اس لئے آپ نے گھنٹہ پہلے بھی تھوڑا سا ڈال کے رکھنا ہے یہ تو آپ کو دکھانے کے لئے نا میں اب ڈال رہی ہوں تو جب آپ پہلے ڈال کے رکھیں گے تو یہ فلفی اور کرسپی بنتی ہے بہت اچھے گوڑے بنتی ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں مسالہ ڈال دیا یہ گرم مسالہ ڈال دیا ایک ارم سالہ چلے گیا اور یہ نمک اور یہ ریٹ ریٹ میر چلے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو مکس کیسے کرنا ہے اس طرح مکس کر کے اچھے طریقے سے آپ نے چک لینا ہے کہ اگر نمک بزارہ کوئی کام ہو تو آپ نے اس کو دوبارہ اس طرح مکس کرنا اگر نمک بزارہ کوئی کام ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے بینگر کو پکڑ کے اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بینگر ہے اس کو آپ نے ایسے ڈیپ کرنا ہے ایسے ڈیپ پر کے آپ نے ایسے ڈیپ پر کے اس میں ڈال دی جانا ہے ایسے اس کو ڈیپ پرنا ہے ایسے ڈیپ کر کے نیچے پلیٹ راکھ رہنی ہے اگر اس کو کوئی بیٹھتا ہوا آپ کو نظر آئے آپ نے اس طرح اس میں ڈال دینا ہے ہلکی آنچ پر اس کو بنانا ہے آپ نے ہلکی آنچ پر تیز آنچ پر نہیں بنانا ہے آپ جو بھی گرے گا اس پلیٹ میں ہی گرے گا یہ دیکھیں یہ ڈال دی ہے بینگر کا اب آپ نے یہ گوبی یہ دیکھیں گوبی کا فلاور لیا آپ نے پھول لیا اور اس کے بعد آپ نے اس طرح گوبی ڈال دی میں اپنا تھوڑا تھوڑا بنا پر بکھا رہی ہوں اس کے بعد میں زیادہ بنا لوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کھڑائی میں دیکھیں جا رہا ہے اس طرح یہ کیا اس کے بعد یہ آلو آلو کو بھی آپ نے اسے جب آپ نے کھڑائی میں ڈالنا ہے تبھی اس میں ڈک کرنا ہے ورنہ بیسن جانا پتلا ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو بیسن پانی چھوڑ جاتا ہے کیونکہ سبزی میں پانی ہوتا ہے آلو بھی ڈال دیا اب آپ نے یہ گرین چلی لے نہیں ہے گرین چلی میں میں نے پہلے کٹ لگایا ہوا ہے دیکھیں یہ گرین چلی کو بھی آپ نے ایسے پہلے اس میں ڈالا پھر اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ کٹ لگایا ہوا ہے کٹ لگایا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر تک جو بیسن ہے وہ جذب ہو جائے ایسے آپ نے ایسے اس میں رکھا اور اس میں ایسے ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں اس کو نکالنا دیکھیں اس کو ہلکی آنچ پہ بنانا ہے اپنے تیز آنچ پہ نہیں بنانا ورنہ یہ خراب ہو جائے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بنانا ہے ہلکی آنچ پہ بنانا ہے ابھی نیچے سے جب بیسن اچھی طرح یہ پکڑ لے گا پھر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اچھی طرح اچھی طرح بیسن کو پکڑ لیا نیچے سے پھر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے کتنے اچھے نا پان جاتے ہیں بزارگ میں لانے سے بہتر ہے انسانگار میں بنائے کیونکہ آئل ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے کس طرح کا آئل ڈالا گیا ہے اس میں ہم بناتے ہیں کتنے اچھے یہ دیکھو یہ دیکھیں اس کو不是 بیسن simply نہ اپکڑ لیا ہے تھوڑی دیرا آپ نے اسی طرح نہیں رکھنا ہے تاکہ اس کو اسے بیسن نہ اترے بیسن اور برج نہیں اترتا آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اور ہلکی آنچ پر بنانا ہے تیز آنچ پہوں بلکل نہیں بنانا ہے اپنے بنانا ہلکی کلکی آنچ اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے گرین چلی کو نا اب آپ نے دیکھیں گرین چلی یہ دیکھیں اس کے اوپر سے بیسن بلکل نہیں اترا دیکھا نا آپ نے بلکل نہیں اترا یہ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مارا بیسن اتر جاتا ہے دیکھیں فلاور سے بھی نہیں اترا پورگو بھی لے ڈالی ہے نا اس میں سے بھی نہیں اترا یہ کیا خوبصورت بنی ہے آپ اسی طرح بچوں کو گھرلی بنا کے دیا کریں بچوں کو شوق سے کھاتی ہیں آپ نے مرچوں کی یہ جو ہے پیچھے والی ٹیل یہ نہیں اتا دی اس طرح اچھی لگتی ہیں اور مرچ میں کٹ ضرور ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اب میں اس کو اس میں شانی میں ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے شانی میں ڈال کے نا اتنے پیارے خوبصورت یہ بن گئے ہیں اتنے پیارے ہیں اب آپ نے گھر میں گھر سا دینا آپ کی موسیقی